میں آپ سے پوچھتا ہوں اس دنیا پر اس عالم رنگ و بو میں اس مادی کائنات میں سب سے زیادہ آپ کے کنوں پر کس کے حق ہے تو آپ سب کہیں گے ماں کے حق والد اولاد کی تربیت کرنے کے لیے مشکت سہتا ہے کمائی کرتا ہے یہ ایک مرحل ہے اس کا ماں نو ماہ تک اسوں کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے ایک مرحل ہے یہ ہے پھر ولادت کا دوسرا مرحل ہے زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کی کشن اور دوسرا مرحلہ اس کی تربیت کا جس طرح باپ شامل ہوتا ہے تو ماں کے تین ہٹ بیان کیے اور باپ کا ایک ہٹ بیان کیا مجھے بتاؤ وہ ماں اور وہ باپ جو اولاد کو اپنی آنکھوں کا تارہ اور مولے نظر کہتی ہے کیا اس کے حق ساری زندگی بھی کوئی لگا نہیں تو ادا کر سکتا ہے کسی نے کہا کہ میں نے ماں کو اپنے کندوں پہ اٹھا کے حج کروایا اور موسم میں حدد اور گرمی اتنی تھی کہ گوشت کا ٹکڑا زمین پہ پتھر پہ ڈال دیا جاتا ہے تو وہ بھن کے کباب بن جاتا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہا تیری ولادت کے وقت جو اس نے تکلیف سہی اس تکلیف کے ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں یہ تیری ماں ہے کیا تو اتنی بے وفا ہو گئی ہے کہ اس ماں کی مرضی اب تیری مرضی نہیں رہی وہ باپ جس کی ہڈیاں بھی درد کر رہی ہیں اور وہ مزدوروں والے اڈے پہ بیٹھا ہے اور جب کوئی مزدور لینے آتا ہے تو اس سے صحیح درہ سے اٹھا بھی نہیں جاتا پھر بھی کلی والا ڈپا اٹھا کے آگے بڑھتا ہے اور مزدور لینے والے شخص کے ساتھ لپٹ کے چمٹ کے کہتا ہے کہ بابو مجھے لے جاؤ دس ربے کم دے دینا میں نے اپنی بیٹی کی کالج کی فیس دینی ہے وہ باپ جس کی ہڈیاں تو کھلی ہیں اور جا کے دیوار پر کلی کر رہا ہے اس کی کمائی سے کالج میں پڑنے والی بیٹی کو ایک خاتون ایک سجے ہوئے دفتر میں بٹھاتی ہے اور کہتے ہیں تو پدر شاہی نظام کے خلاف بغاوت کر تیرا جسم تو تیری مرضی ہونی چاہیے باپ ہوتا کون ہے وہ بیٹی اس کے موں پہ تھپڑ مارے وہ کلی کر کے میرا پیٹ پالتا رہا اور میری فیسے ادا کرتا رہا میں تو اپنی زندگی کی ایک ایک ساتھ بھی اپنے باپ کے نام کر دوں حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے میرا باپ میری تعلیم کا زامن ہے میری زندگی کا زامن ہے میری عزت اور عابروں کا پہردار ہے اللہ اکبر معاشر بدل گیا حالات کے تیور تبدیل ہو گئے بغاوتیں بھر گئیں وفاؤں نے دم توڑ دیا مغربی تحزیب کی یلغار نے مرد آوارہ و بیکار و زن کمار باش کیا معاشرہ تخلیق کیا جا رہا ہے میرے حضور کے غلاموں آؤ ہم نے دین حضور سے لینا ہے اور یہ سارے چونچلے اور یہ ساری مغربی وظیفہ خور تنظیمیں یہ دم توڑ کے رہ جائیں گی اس کائنات کے اندر اور اس وطن کے اندر جھنڈا لہرائے گا تو محمد عربی کے نظام کہیں لہرائے گا اس کے لیے میں اور آپ نے اپنی زندگی کی ایک سانس لگانی ہے ہم حضور کے دین کو کھڑا کرنے کے لیے اور حضور کے نظم کو غالب کرنے کے لیے اپنی زندگی کے ایک ایک سانس کو حضور کے نام وقف کریں گے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی ہماری اوپر سب سے بڑا حق ہمارے اللہ کا ہے پھر رسول اللہ کے حق پھر اس کے بعد ہماری ماں کے ہمارے باپ کے ہمارے مرشدوں کے ہمارے استاد ہم احسان فراموش لوگ نہیں ہیں کہ کبھی باپ کو پدر شاہی نظام کے ساتھ مسترد کریں کبھی ماں کے چہرے پہ لات مار دیں کہ تم کون ہوتی ہو میری زندگی میں مداقلت کرنے والی ہم تو رشتہ بھی کرنا ہوتا ہے تو بڑی دادی امی سے بھی پوچھتے ہیں جب تک وہ ہاں نہیں کرتی تو گھر کے اندر محول ہی نہیں بنتا ہے ہمارا دین ہمارا کلچر ہماری تہذیب ہمارا تمدن ہمیں یہ سکھاتا ہے جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آتا اور بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ توکیل سے پیش نہیں آتا میرے حضور نے فرمایا میرے ساتھ اس پر کوئی تعلق کوئی رب کوئی رشتہ نہیں ہے تو ہمارا دین تو ہمیں یہی سکھاتا ہے تو ایک امت بنو دوسرا امت وسط بنو تو پھر دیکھنا تم پھر بڑھتے رہوگے اور تمہارا بڑھنا منزل آشنا ہوگا اور تو رہنا ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلہ بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول تیرا تو مطمئن نظر تیرا تو حدف ہی کچھ اور ہے تو دنیا کے لیے نہیں ہے دنیا تیرے لیے ہے تو خاشات کا دیوانہ نہیں ہے بلکہ زمانہ تیری دہلیز پہ باندیوں کی طرح نوکری کرے گا من کانا للہ کانا اللہ لہو تو ان کا ہو کے دیکھ زمانہ تیرا ہو جائے گا